السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان راشد اکوار راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں آہنگ ٹی وی ناظرین کسی بادشاہ نے ایک تیلی سے دریافت کیا کہ ایک مند تلوں سے کتنا تیل نکلتا ہے تیلی نے کہا دس سیر پھر پوچھا دس سیر میں سے تیلی نے کہا اڑھائی سیر بادشاہ نے پوچھا اڑھائی سیر میں سے تیلی نے کہا اڑھائی پاؤ سلسلہ سوالات کے آخر میں بادشاہ نے پوچھا ایک تیل میں سے کتنا تیل نکلتا ہے تیلی نے جواب دیا کہ جس سے ناخن کا سراتار ہو سکے کاروباری دنیاوی میں تیلی کی اس وشیاری سے بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ علم دین سے بھی کچھ واقفیت ہے تیلی نے کہا نہیں بادشاہ نے ناراض ہو کر کہا کہ دنیاوی کاروبار میں اس قدر ہشیاری اور دین کے علم سے بلکل بے خبری اس کو قید خانے میں لے جاؤ جب تیلی کو قید خانے میں لے جانے لگے تو تیلی کا لڑکا بادشاہ کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ میرے باپ کے جرم سے مجھے متعلق فرمائیں تو کرم شہانہ سے بعید نہ ہوگا بادشاہ نے کہا کہ تیرا باپ اپنے کاروبار میں تو اس قدر ہشیار ہے لیکن دین کے علم سے بلکل بے بہرا ہے اس لئے اس غفلت کی سزا میں اس کو قید خانے بھیجا جاتا ہے تیلی کے بیٹے نے دست بستہ عرض کی حضور یہ قصور اس کے باپ کا ہے جس نے اس کو تعلیم سے بے بہرا رکھا نہ کہ میرے باپ کا میرے باپ کا قصور اس حالت میں قابل مواقضہ ہوتا اگر وہ مجھے تعلیم نہ دلواتا لیکن میرا باپ مجھے تعلیم دلا رہا ہے آئندہ حضور کا یہ اختیار ہے بادشاہ لڑکے کے اس جواب سے بہت خوش ہوا اور کہا تمہاری تھوڑی سی تعلیم نے نہ صرف اپنے باپ کو قید کی مصیبت سے چھڑایا بلکہ تم کو بھی انام کا مستحق ٹھہرایا چنانچہ بادشاہ نے تیلی کو رہا کر دیا اور اس لڑکے کو معقول انام دے کر رخصت کیا ناظرین ہم صد پر بھی لازم ہے کہ اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آرازتہ کریں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے آہنگ ٹی وی اللہ حافظ